اسلام علیکم لبراز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر آسٹرولوجیکلی جو ہمارا ٹائم بن رہا ہے لبراز وہ سب سولر سسٹم کے بیہیوئر سے بن رہا ہے you know very well کہ ہماری صبح ایک پلانٹ کے تلو ہونے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے تلو ہوتے ہی ہمیں اندھیروں میں بھی ایک بڑی روشنی میسر آتی ہے ہم اپنے ٹارگٹس کو دیکھ پاتے ہیں ہم اپنی انرجیز کو یوز کر پاتے ہیں پھر وہی پلانٹ تھوڑے ہی ٹائم کے بعد نائنٹی ڈگری پر آتا ہے اور جو صبح ہمیں انرجیز دے رہا تھا وہ ہماری انرجیز کو تھوڑا ٹربل دینے لگتا ہے اگر سمر سیزن ہو گرمیوں کا سیزن ہو تو اور اسی طرح پھر وہ اپنی روٹیشن پوری کرتے کرتے شام کے وقت بالکل مدھم اور پھر گروہ بھی ہو جاتا ہے یہ سورج کی اگزیمپل اس لیے دیئی کہ یہ سب دیکھ پاتے ہیں باقی بھی تمام کے تمام پلانٹس اسی طرح روٹیٹ کر رہے ہیں سولر سسٹم کے اردگرد اس میں جوپیٹر ہے وینس ہے آپ کا رولنگ پلانٹ بہت طاقتور طریقے سے اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یہ سب سیچویشنز کو اگر آپ سمجھ کر چلیں گے تو آپ وقت کو صحیح انداز سے یوز کر سکیں گے جو گولڈن ایریاز ہوں گے انہیں زیادہ استعمال کر سکیں گے جو تھوڑے کمزور ایریاز ہوں گے جو تھوڑے سینسٹیو ایریاز ہوں گے ان سے بچ سکیں گے میں ان کی تفصیل بیان کرتا ہوں اس وقت آپ کا رولنگ پلانٹ نائنگتھ اینگل پر ہے یہ اس کا گولڈن ایریہ ہے جس کی وجہ سے ڈلے آف میریج دور ہوگا چھوٹے ہوں یا بڑے چھوٹا مشن کیا ہے کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے آج مجھے کیا کرنا ہے یہ چھوٹے مشنز ہوتے ہیں بڑے مشنز مطلب مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے ان دونوں سائیڈوں پر جس طرح کی مچورٹی جس طرح کی دلچسپی جس طرح کی اٹینشنز جس طرح کی ایموشنز چاہیے ہوتے ہیں وہ وینس کی وجہ سے آپ کا اوویلیبل ہے لبرا سٹوڈنٹس اس وقت وینس کی سپورٹ سے اپنی لرننگ کپیسٹی کو میکسیمم دیکھیں گے وینس سپورٹ ہمیشہ ہی آپ کی فطری صلاحیتوں کو بڑھا دیتی ہے آپ کی جینئس ابیلیٹیز آپ کی لونگ ابیلیٹیز آپ کا ہیومر آپ کی سیکریفائزنگ آپ کی پیورٹیز آپ کی سنسیٹیز آپ کا ڈیوٹی فل ہونا آپ کا بیوٹی فل ہونا یہ سب ان چیزوں کو بڑھا دے گا وینس ریپریزنٹیٹیو فردہ فیمیل ابیلیٹیز اور یہ لبرا فیمیلز کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے پھر دوسری خبر میرے پاس یہ ہے کہ مرکری نام کا پلانٹ جسے ہم پلانٹ آف جینئس سکلز کہتے ہیں پلانٹ آف کمیونکیشن کہتے ہیں پلانٹ آف رائٹنگ سکلز کہتے ہیں پلانٹ آف پلانز کہتے ہیں یا پلانٹ آف پبلک ایمیج کہتے ہیں وہ اس وقت آپ کے ٹین تھہ اینگل پر ہے تو دس ایس ای ویپن آف سکسیس اس ایس 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 ا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ ساتھ ہی ساتھ اپنے کیریئر کو بھی پرفارم کر رہے ہیں تو وہ کے سٹوڈنٹس بہت گروہ کریں گے اور اسی طرح پبلک ایمیج والے جیسے پولیٹیشنز ہیں یہ بہت گروہ کریں گے یا اس طرح کے لوگ جو کہ اپنی پبلک ایمیج کے عوض اپنی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو مرکری انہیں سپورٹ کر رہے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوئی اسی کیریئر ایریا میں سورج اس سال کی طاقتور ترین پوزیشن پر ہے فردر لیبراز سورج ٹینٹھ اینگل پر سے جب مرکری کے ساتھ مل کر گزر رہا ہے تو اس وقت آپ ڈیسائیزیو ہوں گے آپ کو نیو اپرچنیٹی آف سورس آف انکم ایکسپیکٹ کرنا چاہیے لیکن یہ اس کا آخری ہفتہ ہے انیس تاریخوں مرکری نے بھی یہاں سے نکل جانا ہے اور سورج نے بھی یہاں سے نکل جانا ہے لیبراز تو دیس ای لاسٹ ویک یہ ویسے بھی دس تاریخ سے سولہ تاریخ تک کا ہفتہ ہے اس کے بعد تین دن اور ملیں گے آپ کو انیس تاریخ کو سورج اور مرکری دونوں ہی آپ کے مرکری اینڈ سن دونوں ہی آپ کے ٹینٹھ اینگل سے نکل جائیں گے اور جیسے ہی وہ ٹینٹھ اینگل سے نکلیں گے ان کا بیہیوئر ڈیفرنٹ ہو جائے گا رہیں گے وہ پھر بھی پروڈکٹیو کیریئر کو بھی سپورٹ کریں گے لیکن ایک ادھر وائز ایک ادھر طرز کی آپ کی مائنڈ پرفارمنسز ہو جائیں گے فیلحال پرفارمنسز بہت اچھی ہیں سو میرا مشورہ بیئنگ پروفیشنل آپ کو یہ ضرور رہے گا کہ آپ اپنے سورس آف انکم میں اپنی مائنڈ کو اپنی کمیونکیشن کو اپنے پلانز کو اپنے ارادوں کو اپنی کریج کو اور اپنے پبلک ایمیج کو ضرور یوز کریں اور اس سے گروتھ لانے کی کوشش کریں سوچل میڈیا پر کام کرنے والے لبراز یا آن لائن ایکٹیوٹیز کرنے والے لبراز بھی اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے جو ایک اور نئی تبدیلی آئے گی وہ تیرہ جولائی کو فل مون ہوگا کیپریکون اینگل پر اگر فل مون کیپریکون اینگل پر ہو تو آپ کا وہ فورتھ اینگل بنتا ہے فورتھ اینگل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گھر میں دلچسپی بہت بڑھے گی فیملی ویل فیئر گھر کی خوبصورتی کے لیے اپنے فیملی ممبرز کی خوشی کے لیے آپ کی دلچسپی بڑھے گی اگر آپ ایک مچور یا ایک سینئر لبرہ ہیں تو آپ اپنی شفقت سے اور اپنے فیصلوں سے اپنے گھر کی ویل فیئر کی کوششیں کر سکیں گے لیکن اگر آپ ایک ٹین ایجر لبرہ ہیں تو ٹین ایج میں رہتے ہوئے ہی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کو دل کرے گا جو ذمہ داریاں آپ نے آگے فیوچر میں جا کے نبھانی ہیں سورج چاند کے فل ہونے اور فورتھ اینگل پر ہونے سے آپ کا دل کرے گا کہ میں یہ ذمہ داریاں جلد نبھاؤں اپنی فیملی کے لیے کچھ کروں آپ فیملی کی خوشیوں کے لیے کچھ کروں اگر کبھی بھی چاند اچھی پوزیشن پر ہو تو یہ آپ کے دسویں اینگل مطلب آپ کے کیریئر کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہے تو اچھا چاند فل مون اینڈ کیپریکون ہاؤس میں چاند ہونا آپ کے کیریئر میں کوئی نئی ڈیلز بنانے کی طرف آپ کی پیش قدمی کروا سکتا ہے کوئی رکا ہوا کام کوئی الجا ہوا کام کوئی پھسا ہوا پرابلم یا پروجیکٹ آپ کا نکل سکتا ہے ویدن ٹو ڈیز تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخوں کے درمیان جولائی کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ ہیں جوپیٹر آپ کے سیونتھ ہنگل پر ابھی ڈائریکٹ ہے اٹھائیس جولائی کو اس نے بھی ریٹو گریڈ ہو جانا ہے میں نے اس کی ایک الگ ویڈیو بھی بنا دی ہے لبرا اس کو بھی ایک نظر دیکھ لی جائے گا میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا سیٹرن ریٹو گریڈ ہے آپ کے پانچویں گھر میں اس کو اوور کم کرنے کے لیے میں آلڈی پرسکرپشن دے چکا ہوں اگر بینگ لبرا آپ اوپل پہنے بینگ لبرا آپ پرلز پہنے یلو سفائر پہنے یا بلو سفائر پہنے یہ سب سٹونز آپ کو راست آئیں گے ان سٹونز سے جتنی کاسمک انرجی آپ کو ملے گی وہ سیٹرن جیسی سیٹرن ریٹو گریشن کو ریپیل کر سکے گی ریپیر کر سکے گی پیچھے دھکیل سکے گی ساتھ میں سورہ شمس بھی پڑھئی ہے فائیو ٹائمز این اڈی ویسے تو یہ ویڈیو آپ کو زلحج کے دس دنوں میں ہی مل جائے گی لیکن تھوڑے ہی دن رہ گئے ہوں گے زلحج کے جب یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں آئے گی تو جنہوں نے زلحج میں سورہ شمس پڑھی ہے ان کے لیے وہ بہت مفید ثابت ہوگی پہلے دس دنوں میں لیکن اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی اور جیسے وہ بڑے دس دن گزر گئے ہیں تو پھر آپ کو زلحج کے بعد اس کی تعداد بڑھا کر پڑھنا چاہیے جیسے پانچ دفعہ اگر زلحج سیزن میں آپ پہلے دس دنوں میں پڑھ رہے تھے تو پھر چھ سات یا دس دفعہ کر کے پڑھئے تو اس کے ریزرٹس اچھے آئیں گے یہ اس ہفتے کی انفرمیشنز تھیں اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی لبراز میں ان کی تفصیل آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا میں نے کوشش تو کی آپ کے زیادہ تر سوالوں کے جواب ہو جائیں جو عمومی طور پر پوچھے گئے تھے نیچے کمنٹس میں لیکن اگر پھر بھی میں کوئی چیز مس کر گیا ہوں تو پلیز کمنٹس میں اظہار کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا ان کا اگلی ویڈیوز میں جواب دے دوں اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد کرنا مت بھولئے گا آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں لبراز اور میں یہ اعلانیاں کہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی سرمایا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا آپ کی سبسکرپشن میرے تو حوصلے میں اضافہ کرتی ہی کرتی ہے میری ٹیم کے جوش و جذبے میں بہت اضافہ ہوتا ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حنی کے پانے تک کے لیے اللہ حنی کے پانے